جہاں بچوں کے اگواہ کی بارداتوں کے کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے گروہ کے دوران تفتیش اہم انکشافات ایک لاکھ روپائے میں بچی فروغ کرنے والے میاں بیوی بھی گریفتار کلیے گئے ہیں اس گروہ نے دوران تفتیش اہم انکشافات کیے ہیں اور اس گروہ کے مطابق والدین نے خود اپنے بچے فروغ کیے ہیں مزید تفصیلات خالد الرحمن سے جانیں گے خالد الرحمن بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے جی بالکل دو دن پہلے جو پشاور کے مختلف علاقوں میں پولیس نے کاروائیاں کی اور ان کامیاب کاروائیوں کے دوران تفتیش زائد ملزمان کو حراست میں لیا تھا ان میں تقریبا سات خواتین بھی شامل تھی ان ملزمان نے انکشاف کیا ہے کہ کچھ والدین ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنے بچوں کو خود ہی ان پر فروغ کیا ہے اس انکشاف کے بعد پولیس نے کاروائی کی اور میاں بیوی کو حراست میں لیا اب جو میاں بیوی حراست میں لیا گئے ہیں ان کو سات روزہ جسمانی ریمانٹ کیلئے وہاں عدالت میں بیش کر دیا گیا پولیس کی جانت سے صدا کی گئی ہے عدالت سے کہ انہیں سات روزہ جسمانی ریمانٹ دی جائے تاکہ مزید اس کیس میں تحقیقات کو آگے بڑھائے جا سکے تاہم جو ملزمان میاں بیوی گریفتار ہوئے ہیں ان سے باری بات ہوئی تو انہوں نے متضاد بیانات دیئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی بچی کو فیروخ نہیں کیا بلکہ بہتر مستقبل کیلئے وہ غریب ہیں اور انہوں نے ڈاکٹر کے حوالے کیا تھا تاہم جو خاتون ملزمہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے بچی کو فیروخ نہیں کیا بلکہ اس کے ہاتھوں سے بچے کو اٹھائے کر اغوا کیا گیا ہے متضاد بیانات دے رہے ہیں تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ ابھی تو یہ مختلف مقامات سے نو بچے جو ہیں انہوں نے مختلف طریقوں سے انیجی اسپتالوں سے اور سرکاری اسپتالیں وہاں سے اغوا کیے ہیں اور مختلف مقامات میں ان کو فیروخ کیے ہیں مردان میں بھی ایک اور کاروائی کی گئی تھی جس میں جہاں پر ان لوگوں نے بچے کو فیروخ کیا تھا اس میں ملوث جو ملزم تھا اس کو بھی حراست میں لیا گیا ہے بتایا جاتا ہے کہ ان گروہ نے تقریباً تین لاکھ روپے کے عوض اس بچے کو مردان میں فیروخ کیا تھا اپڈیٹ کرنے کا شکریہ خالد الرحمان پشاور میں بچوں کے اغوا کی وارداتوں کی کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے گریفتار گروہ نے اہم انکشافات کیے ہیں اور اس گروہ کے مطابق ایک لاکھ روپے کے عوض بچی فروخت کی گئی تھی والدین کو گریفتار کر لیا گیا ہے